السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی شادی کورس سلسلہ وار میں آج انشاءاللہ عز و جل دوسری قسط میں نکاح کے فوائد بیان کیے جائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمتکہ یا رحم الرحمین نکاح کے فوائد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوانوں جو تم میں سے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور نکاح کریں کیونکہ نکاح نگاہ کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے کیونکہ یہ شہوت کو کم کر دیتا ہے کیونکہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے اب چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں پہلا مسئلہ اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور نہ انین یعنی نہ مرد شخص ہو اور مہر و نان و نفقہ پر بھی قدرت ہو تو نکاح کرنا سنت معقدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پڑ اگر اڑا رہا تو یہ گناہ ہوگا دوسرا مسئلہ سمات فرمائیں شہوت کا غلبہ زیادہ ہے اور معاذ اللہ اندیشہ ہے کہ زنا ہو جائے گا زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا مہر اور نان و نفقہ دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتا اور بیوی کا مہر اور نان و نفقہ دینے کی قدرت رکھتا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے یوں ہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نکاح کو اٹھنے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ وغیرہ سے کام لینا پڑے گا تو ان صورتوں میں نکاح کرنا واجب ہے اگر نکاح نہیں کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا تیسرا مسئلہ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے سے زنا واقع ہو جائے گا یعنی زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو ایسی حالت میں نکاح کرنا فرض ہے چوتھا مسئلہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا اور نان و نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو اب نکاح کرنا یہ مگروح ہوگا پانچ سوہ مسئلہ یقین ہے کہ نان نفقہ نہیں دے سکے گا تو ایسی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ بیوی کے حقوق حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا تو تب بھی نکاح کرنا یہ حرام ہے یہ تمام مسائل باہر شریعت کی جلد اول میں لکھے ہوئے ہیں اور قانون شریعت میں بھی موجود ہیں اب نکاح کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے علامہ ابن مردویہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین جو تمام مسلمانوں کی ماں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نکل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک مردوں اور نیک عورتوں کا نکاح کرو اور جو ان کے بعد ہوگا اچھا ہوگا یعنی ان کی اولاد بھی اچھی ہوگی بعد علماء فرماتے ہیں کہ شادی کرنے سب سے پہلے اولاد کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ نیک ساتھی کا انتخاب کیا جائے نیک شریک حیات کا انتخاب کیا جائے یہ اولاد کا پہلا حق ہے امام ابن ابی خاتم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیقہ دی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نکل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکاح کا جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو غناء کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا یعنی تم نکاح کرو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب المصنف میں اور علامہ عبد بن حمید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نکل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے شادی کی صورت میں غناء نہیں دیکھا یعنی میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے شادی کی ہو اور وہ فقیر رہا ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ نکاح کرو غنی کر دوں گا امام دیلمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور وہ پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نکل کی ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو آدمی نکاح کرتا ہے تو آدمی کا رزق کھول دیا جاتا ہے اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے امام ابن خطیب تاریخ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نکل کرتے ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تنگ دستی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شادی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا وہ شادی کرے اللہ اسے غنی کر دے گا یہ تو تھے نکاح کرنے میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے اب شادی قیامت کے دن فخر کا باعث ہوگی حضرت سعید بن ابی ہلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باہمین نکاح کر کے کسرت حاصل کرو میں قیامت کے دن امتوں پر تمہاری وجہ سے فخر کروں گا یعنی حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ کسیر ہونی چاہیے اور قیامت میں حضور علیہ السلام کی امت سب امتوں سے زیادہ ہوگی شادی کے طالب کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے پاک دامنی کی طلب کرتے ہوئے نکاح کرے تو اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے حرام کاموں سے بچنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث بھی سماعت فرمالیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے ان میں شادی کرنے والے کا بھی ذکر کیا جو پاک دامنی حاصل کرنے کے لئے شادی کرنا چاہتا ہو یہ وہ شخص ہے جن کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے اب شادی دین کی عصمت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نوجوان نے اپنی نو عمری میں شادی کی تو شیطان اس پر چیخو پکار کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے حلاقت اس شخص نے مجھ سے اپنے دین کو محفوظ کر لیا کیونکہ جو آدمی نوجوانی میں نو عمری میں شادی کرتا ہے تو وہ کسیر گناہوں سے بچ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا غلاموں کو خطاب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی حکایت ہے کہ آپ نے اپنے غلاموں کو جمع کیا فرمایا تم لوگ اپنی عورتوں کے معاملے میں آزاد مردوں کے برابر پہنچ چکے ہو پس جو شخص تم میں شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی شادی کرا دیتا ہوں کوئی شخص زنا نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے اسلام کا نور چھین لیتا ہے پھر اگر وہ لوٹانا چاہے تو لوٹا دیتا ہے اگر روکنا چاہے تو روک دیتا ہے پتہ چلا زنا سے جو اسلام کا جو ایمان کا نور ہوتا ہے وہ آدمی سے سلب کر لیا جاتا ہے چھین لیا جاتا ہے اور یہ بات نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تفسیر ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زانی زنا نہیں کرتا کہ وہ زنا کے وقت مومن رہے یعنی زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا اور کوئی چور چوری نہیں کرتا کہ وہ چوری کے وقت مسلمان رہے اور کوئی شخص شراب نہیں پیتا کہ وہ شراب پیتے وقت مومن رہے یعنی یہ تین حرام فیل ایسے ہیں جو آدمی کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے شادی شدہ کے نوافل کی فضیلت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ کی دو رکت بے نکاح کی بیاسی رکت سے بہتر ہیں اور علامہ اکیلی نے کتاب الدعافہ میں یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ روایت کی ہے کہ شادی شدہ کی دو رکت غیر شادی شدہ کی ستر رکت سے بہتر ہے امت کے بہترین افراد شادی شدہ ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ شادی شدہ ہیں تو مبارک ہو ان لوگوں کو جو نکاح والے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے کہ وہ امت کے بہترین لوگ ہیں اب اس حدیث میں المتزوجون یعنی شادی شدہ اس کا معنی کیا ہے تو شادی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور جو حدود شریعت میں رہ کر ایک سے چار شادیاں کرے کیونکہ یہ لوگ شادی کے ذریعے اپنی فطری خواہش کو جائز طریقے سے پورے کرتے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جو شادی کے بغیر پاک دامنی اختیار کرتے ہیں وہ بھی کئی طرح سے مشکلات میں فسے ہوتے ہیں اور شیطان گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے اور قریب ہے کہ ان کو گراہ میں مبتلا کر دے جو آدمی شادی کر لیتا ہے تو گناہ میں ملوث ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اب شادی سے پاک دامنی میں اضافہ ہوتا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی نے اس سے روایہ تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید شادی کر لے تیری پاک دامنی میں اضافہ ہوگا تو اس حدیث میں پوری امت کے لیے سبق ہے جو آدمی پاک دامنی میں اضافہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جلد ارز جل شادی کر لے کیونکہ جس کی شادی ہو جاتی ہے وہ عموماً دوسری طرف توجہ کرنے سے بچا رہتا ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تجھے کوئی پسند آ جائے تو اپنی بیوی کے پاس چلا جا کیونکہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے اب آخری حکایت آپ کو ایک سناتا چلوں جو تفسیر روح البیان میں ہے مروی ہے کہ ایک عابد اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا تھا یہاں تک کہ وہ عورت فوت ہو گئی اسے کہا گیا کسی اور عورت سے نکاح کر لے اس نے انکار کر دیا ایک عورت نے کہا آپ مجھ سے نکاح کر لیں تاکہ میرا دل خوش ہو اور آپ کے قرب کی سعادت نصیب ہو لیکن وہ عابد نہ مانا اس بزرگ نے کہا کہ جمرات کی شب میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور لوگ ہوا میں اڑ رہے ہیں اوپر نیچے جب ان میں ایک کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو وہ اپنے پیچھے والے کو دیکھ کر کہتا ہے یہی ہے بدبخت دوسرا پیچھے والا کہتا ہے ہاں تیسرا کہتا ہے یہی ہے یہی ہے مجھے ان سے ماجرہ پوچھنی کی ہمت نہ ہوئی جب آخری آدمی میرے قریب سے گزرا تو میں میں نے اس سے پوچھ لیا کون ہے بدبخت جسے یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اس نے کہا کہ تم ہی تو ہو میں نے کہا وہ کیوں اور کیسے اس نے کہا وہ اس لیے کہ اس سے قبل ہم تیرا عمل مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ لے جاتے تھے لیکن ایک ہفتے سے ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم تیرا عمل مخالفین کے ساتھ لے جائیں اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں اس سے یہ احساس ہوا کہ یہ نحوست نکاح نہ کرنے کی وجہ سے ہے چنانچہ اٹھتے ہی کہا کہ میرا نکاح کر دو چنانچہ دیکھا گیا کہ اس کے بعد اس کے پاس دو دو عورتوںیں نکاح میں بایاک وقت موجود تھی تو جو قوار حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکتا ہے جتنا جلد ممکن ہے نکاح کر لیں اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین